بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے شریعوں کے برقلاف انہوں نے کبھی ہی عربی زبان سے تاثب کا اظہار نہیں کیا آج بھی ان کے تمام ملہ زادہ تر آپت میں فسیع عربی میں ہی کلام اور خطو کتابت کرتے ہیں ان کے موجودہ دائی ملہ مبدل سیف الدین ایک علمی شخصیت ہیں جو کہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم انیویسٹری علی گرڈ انڈیا کے چانسلر بھی ہیں تو ہزار پندرہ میں گورنر سن اشرتباد کی طرف سے مبدل سیف الدین کو کراچی انیسٹری سے ڈاکٹریٹ کی اعزادی ڈگری بھی دی گئی تھی بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا اسلام کی قدیم ترین اسلامی جامعہ شامعہ اظہر دعودی بہروں کے چودوے امام اور چوتے فاطمی خلیفہ ابو تمیم معاذ المعز لدین اللہ نے قائم کی تھی 358 حجری میں مصر فتح کرنے کے ایک سال کے بعد المعید رضی اللہ نے 369 حجری میں قاہرہ میں جامعہ اظہر کی بنیاد رکھی جس کی تعمیر رمضان 361 حجری میں مکمل ہوئی تھی اپنے قیام کے دو سو سال کے عرصے تک یہاں شیعی نظام تعلیم رائج رہا یہاں تک کہ 560 حجری کی دہائی میں جب سلطان سلہ الدین ایوبی نے اہل تشیعیوں کو شکر دے کر مصر میں اہل سنت کے نظریات کو فروغ دیا تو جامعہ اظہر کے نساب پر بھی اہل سنت کے قائد و نظریات کا غلبہ ہو گیا مصر میں اپنی حکومت کے دور میں بہوری آئمہ فاطمی حکمرانوں نے علمی روایات کی شاندار مثالیں قائم کی ڈاکٹر مصطفی صبائی اپنی کتاب من رواہ ہزارتنا میں قلفاء فاطمیہ کے کتب خانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ خاہرہ کے قلفاء فاطمیہ کا ایک کتب خانہ بنام مکتبہ قلفاء فاطمین قاہرہ اس وقت کے مشہور کتب خانوں میں سے تھا یہ عجیب کتب خانہ تھا جس میں نفیذ ترین قرآن مجید اور کتابیں موجود تھیں جن کی مجموعی تعداد اکثر مورقین کی رائے کے مطابق بیس لاکھ تھی اسی طرح ایک دوسرا کتب خانہ بنامدار الحکمت قاہرہ تھا جس کو بہروں کے سولوے امام حاکم بی مرلہ نے خائم کیا تھا اس کتب خانے کا افتتہ دس جماعہ دیولولہ تین سو پیسٹھ ہجری کو ہوا تھا اس میں اس قدر عظیم الشان دقیرہ کتب جمع کیا گیا تھا جو اس سے پہلے کسی بادشاہ نے جمع نہیں کیا تھا اس کے چالیس حصے تھے ہر حصہ اٹھارہ ہزار کتابوں پر مشتمل تھا جن میں قدیم علوم پر ہر قسم کی کتابیں تھی ہر آدمی وہاں جا سکتا تھا کوئی وہاں جا کر محض متعلق کرتا کوئی نقل کرتا اور کوئی صرف تعلیم حاصل کرتا اس لائبریری کی جانب سے قلم دوات ہر طرح کی روشنائی اور قاگس آنے والوں کو مفت مہیہ کیے جاتے تھے ٹاکٹر مصطفی صبائی فاطمی اہد کی علمی مجالت کی سرقی قائم کر کے اپنی مسکورہ بالا کتاب میں بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں قاہرہ میں علماء کا امبوہ کثیر رہتا تھا ہر وقت علمی مجالت برپا رہتی تھی اور اکثر اوقات خود قلفہ ان مباحث میں صدارت کرتے تھے اس کے علاوہ وزراء اور عمراء کی ایک خصوصی مجلس بھی ہوا کرتی تھی جس میں ہر فنکہل علم جمع ہوتے تھے پرہ مکہ کی مجالت کے حالات سے عدب و تاریخ کتابیں بھری پڑی ہیں ان مجالت میں علمی موضوعات پر مباحثے اور مناظرے ہوا کرتے تھے سحف الدولہ حمدانی کی مجلس میں ابو فراس الحمدانی وغیرہ جیسے پائی کے چالی سے زیادہ صرف شورہ تھے اور جن میں مشہور شاعر متنبی بھی شرکت کرتا تھا یہ مجالت بھی اپنی خوبی اور وسط میں ابباسیوں کے ذریعہ اہد کے وزراء کی شاندار مجالت کی یاد تازہ کر دیتی ہیں یہی آل وزیر الغرات کی مجالت کا تھا ابو حیان التہویدی اپنی کتاب علمتہ میں ان مجالت کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں جو وزیر موصوف کی صدارت میں منعقد ہوتی تھی ان مجالت میں خالدی خدامہ بن جعفر علی بن عیسیل جرہ اور ان جیسے بے شمار دوسرے مشہور فلسفی اور منطقی شریخ ہوتے تھے بہروں کی یہ شاندار علمی روایتیں آج تک برقرار ہیں جس کا جیتا جاکتا نمونہ دو سو سال قدیم الجامیہ سیفیہ ہے جامیہ سیفیہ کا سنگ بنیاد بہروں کے تہتالیسوے دائیہ مطلب عبد علی صیف الدین نے اٹھارہ سو چودہ میں ہندوستان کے شہر سورج گزرات میں ترس سیفی کے نام سے رکھا تھا جس کو بعد میں بہروں کے اکیانوے دائی تاہیر سیف الدین نے انیس سو ساٹھ میں یونیورسٹی کا درجہ دے کر اس میں دینی علوم کے ساتھ اصری علوم کے شعبہ جات بھی قائم کر دیئے بہروں کے بانوے دائی محمد برہن الدین نے جامیہ سیفیہ کا دوسرا کیمپس انیس سو تیراسی میں کراچی کے علاقے نوٹ نانو آباد میں قائم کیا چپکہ اس کے تیسرے کیمپس کا سنگ بنیاد تو اس ہزار گیارہ میں کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں رکھا گیا اس کے دو سال بعد ممبئی میں جامیہ سیفیہ کا چوہتہ کیمپس قائم کیا گیا جامیہ سیفیہ سورت میں عربی زبان کے بعد نیاہائیت قیمتی اور قدیم ترین قلمی مقطعات بھی محفوظ ہیں جامیہ سیفیہ کے تمام اخراجات مفدل سیف الدین اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں جامیہ سیفیہ میں تمام دینی علوم کی تعلیم عربی زبان میں دی جاتی ہے اور یونیورسٹری کا لینگویج میڈیم عربی ہے علوم دینیہ کی سنت کا دورانیہ گیارہ سال کا ہوتا ہے جس میں طلبہ کو عربی زبان اور علوم دینیہ میں محارت دی جاتی ہے ساتھ ہی اصری علوم کے شعبہ جاد بھی ہیں یہ گیارہ سالہ کورس تین حصوں میں منقسم ہوتا ہے پہلا حصہ چار سال اور پچپن کورسے پر مشتمل ہوتا ہے چپکہ دوسرا حصہ جو کہ پاس سال پر محیط ہے مزید دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے پہلا حصہ تین سال اور پچھتر کورسز جبکہ دوسرا حصہ دو سال اور نروے کورسر پر مشتمل ہوتا ہے آخری کے دو سال محارت تاما یعنی سپیسلائیڈیشن اور ایڈوانس سٹڈیس کے ہوتے ہیں ہر حصے کی کامیاب تکمیل پر اس کی سنت دی جاتی ہے جبکہ جو طالب گیارہ سال کی مکمل تعلیم حاصل کر لیں ان کو الفقیل جید کی سنت سے ممتاز کیا جاتا ہے جامعہ سیفیہ کی سنت مسلم انیورسٹری علی گھڑ کی سنت کے برابر تصور کی جاتی ہے جس کو جامعہ لذر اور آکسفورڈ انیورسٹری برطانیہ بھی تسلیم کرتی ہیں دوران تعلیم جامعہ طلبہ کو اپنے قرچ پر حج و عمرہ کے لیے بھی بھیجتی ہے جامعہ سیفیہ کے ماتحد پچاس سے زائد اسکول قائم ہیں جو کہ عام قومی بورٹ اور کیمری سسٹم دونوں کے تحت تعلیم مہیا کرتے ہیں یہ اسکول مدرسہ سیفیہ برہانیہ کہلاتے ہیں جامعہ سیفیہ سے ہی ملحق المحدد زہرہ ہے جو کہ تحفیظ القرآن یعنی قرآن کے حفظ کا شعبہ ہے اس شعبی کی شاقے دنیا بھر میں موجود ہیں بہروں کے ہاں قرآن کے حفظ پر قاس زور دیا جاتا ہے اور نہائی جدید تکنیک کے تحت حفظ القرآن ماں مقارج کروایا جاتا ہے جس سے طلبہ کی حفظ القرآن کی رفتار عام رواج سے کافی کچھ تیز ہوتی ہے ان کے ہاں حفظ قرآن کی اس قدر اہمیت ہے کہ پوری دنیا میں حفظ قرآن کی تکمیل کی تقریب کے نقاد میں خود ان کے دائی جا کر طلبہ کو اسانیت تفریز کرتے ہیں جو کہ ایک عام بھوری کے نزدیک نہایت سادت کی بات ہوتی ہے بھوروں کے ہاں تعلیم پر اس قدر زیادہ زور ہے کہ ان کے ہاں شرع خواند کی ست فیصد ہے